اسلام علیکم جی تین دن بہت سخت مصروفیت تھی اور آپ سب لوگ مجھے ویلکم بیک بولیں بلکل جی میں واپس آ چکی ہوں یوٹیوب کے اوپر اور آپ سب جانتے ہیں کہ تین دن مصروفیت کس چیز کی تھی ظاہری اسی بات ہے بھئی عیدیں قربہ ہیں یہ بڑے کام والی عید ہوتی ہے یہ چھوٹی عید کی طرح میٹھی عید نہیں ہوتی کہ جہاں پہ صرف آپ نے تیاری کرنی ہے اور سوائیاں کھانے نہیں نہیں اس میں بڑا کام کرنا پڑتا ہے قربانی ہوتی ہے پھر گوشت کو بقاعدہ طور پر تقسیم کرنا ہوتا ہے اور پھر جب آپ تقسیم کرنے جاتے ہیں اور جب وہ پورا مرحلہ چل رہا ہوتا ہے تو پھر آپ کی بہت سا میٹ این گریٹ ہوتا ہے یعنی کہ آپ نے بہت سے رشتہ داروں سے دوستوں سے آپ لوگ کی ملاقاتیں ہوتی ہیں اور پھر چل سو چل ٹائم چلتا جاتا ہے تو مجھے لگا کہ بھئی اس عید کیوں پر بھی جیسے ایسے عید گزر رہی ہوگی ساروں کی لیکن نہیں ایک وہ مخصوص قوم ہے مخصوص قوم جس کا کام ہے کہ عید عیدوں پر بھی شبراتوں پر بھی ہر اچھے موقع پر ہر شب موقع پر ہر جو امپورٹنٹ موقع ہے اس کے اندر انہیں رنگ میں بھنگ ڈالنا ہے اب میں آپ کے ساتھ خبر شیئر کرنا چاہتی ہوں آپ وہ کہیں گے کہ جی اس کا یوتھیوں سے کیا تعلق ہے لیکن اسی کا ہی گہرا تعلق ہے یہ جو میں ویڈیو آج بنا رہی ہوں ابھی جو اگلے چند منٹوں کے اندر آپ جتنی بھی باتیں سنیں گے اس کا تعلق پاکستان طریقہ انصاف سے تو ہے اس کا تعلق یوتھیوں سے تو ہے لیکن میں قوم یوتھ کو مخاطب نہیں کر رہی ہوں یہ ویڈیو میں پی ٹی آئے کے لیے بلکل نہیں بنا رہی ہوں اگر پی ٹی آئے والے بلکل یہ ویڈیو نہیں دیکھنا چاہتے تو ابھی ابھی اسی وقت آپ ویڈیو چینج کر رہے ہیں کسی اور چانل پہ جا کے آپ یہ ویڈیو دیکھ لیں لیکن یہ ویڈیو میں ریاست کے لیے بنا رہی ہوں یہ ویڈیو میں حکومت کے لیے بنا رہی ہوں کہ جاگ جائیں کچھ کر لیں ہاتھ پاؤں مار لیں یہ جو ایک لولیس نیس ہے نا جو ایک تاثر جا رہا ہے لولیس نیس کا اس کو کنٹرول کریں اس تاثر کو ختم کریں اور آپ پاکستان کو صحیح ٹریک پر لے کر آئے اور یہ جب میں آپ سے کہہ رہی ہوں یہ میں آپ سے کیوں کہہ رہی ہوں میں آپ سے خبر شیئر کرتے ہیں خبر بڑی سادہ سی ہے خبر یہ کہتی ہے کہ جی انڈپینڈنٹ اردو میں خبر لگی ہے کہ جی بنگلہ دیش میں مہنگائی پر ہیش ٹیگ ہیش ٹیگ جھوٹی خبر دینے کے الزام میں گرفتار صحافی کو ممکنہ طور پر چودہ سال قید کی سزا کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے یہ بنگلہ دیش میں مہنگائی پر جھوٹی خبر مہنگائی ہماری نظر میں بہت بڑا مسئلہ ہے لیکن اس کے اوپر صرف سیاست ہوتی ہے اس کا روک تھام نہیں کیا جاتا لیکن یہاں پر یہ مہنگائی کے مسئلے کے اوپر بنگلہ دیش کے اندر ایک صحافی نے جھوٹی خبر چھپوائی اس کے خلاف ابھی کاروائی ہو رہی ہے اور وہاں پر یہ ایکسپیک کیا جا رہا ہے کہ شاید اس کو چودہ سال قید ہو پاکستان میں کیا ہو رہا ہے بنگلہ دیش جو کہ پاکستان کے بعد بنا تھا انیس سو اکتر میں بنا تھا اور پاکستان کب بنا تھا نائنٹین فارٹی سیون پچھلے دنوں بڑی یاد آ رہی تھی نا کسی کو شیخ مجیب کی پچھلے دنوں بڑی یاد آ رہی تھی کسی کو یایہ خان کی اس بنگلہ دیش کے اندر جو کہ انیس سو اکتر میں بنا وہاں پر رولز اتنے تگڑے بن گئے ہیں کہ ریاست سے بڑا کوئی نہیں ہو سکتا فیک نیوز پر ساری دنیا میں لندن امریکہ مطلب چل ہے جی لندن امریکہ پھر آپ کہیں گے جی بڑے سیولائیسٹ کے سمٹے ملک ہے بڑے ان میں پرانی پرانی جمہوریت ہے بنگلہ دیش تو پاکستان کے بعد بنے نا اور بنگلہ دیش میں کس طرح سے الیکشنز ہو رہے ہیں کنٹرول طریقے سے الیکشنز ہو رہے ہیں حسینہ واجد کیسے آ رہی ہیں کیا ہو رہا ہے سب کو سب پتا ہے اور میری ویڈیو کا مقصد وہ نہیں ہے تو صرف آپ کو صرف ایک اوورویوز کا بتا رہی ہے لیکن پاکستان ہے یہاں پر فیک نیوز ہو ڈس انفرمیشن ہو اس کو صحافت کا نام دیا جا رہے ہیں یہ جو فیک نیوز یہ جو ڈس انفرمیشن ہے پوری کی پوری یوتھی آپ رگیٹ دے رہے ہیں جیسے کہ میں ایک چھوٹی سی بات کرتی ہوں کہ اس عید کے اوپر آپ نے شیخ چلی کو یعنی شیخ رشید صاحب کو بہت دفعہ دیکھا ہے مطلب کوئی چار پانچ چینلز کے اوپر بلکہ شاید اس سے بھی زیادہ انہوں نے دھرا دھر ایک ہی دن میں تین تین چار چار انٹرویوز دیئے کچھ بہت نامی گرامی چینلز کو دیئے کچھ بہت نامی گرامی آنکس کو بھی دیئے کیوں دیئے انٹرویوز یہ جو چینل والے ہیں یہ جو ان کو شیخ رشید صاحب کی جن کی آج تک ایک تغے مار پرڈکشن ٹھیک ثابت نہیں ہو جن کی جمہوریت کے لیے ایک تغے مار کانٹریبیوشن نہیں ہے جنہوں نے گیٹ نمبر چار والوں کے لیے بھی تغے مار کچھ نہیں کیا آج تک ان کو اتنا ائر ٹائم دینے کا ان سے بات کرنے کا مقصد کیا ہے کہ جی جھوٹ پھلاتے جاؤ انتشار پھلاتے جاؤ یہ فضول قسم کی بقواسیات اور مغززات کو آپ ناشنل ٹی وی کے اوپر آ کر کے پھلاو کیوں کس نے ان کو یہ موقع دیا ان کی ایسا پولٹیشن کیا کریڈیبلیٹی ہے کچھ بھی نہیں ہے اور آج کے دور کے دنے تو بالکل بھی ختم پہلے بھی ان کے پلے کچھ تھا نہیں صرف گیٹ نمبر چار کی سپورٹ تھی اب تو وہ بھی چلی گئی اور ان کے اپنی کرتوتوں کی وجہ سے چلی گئی اچھا وہ چل رہا ہے اس کے علاوہ جی چین نے پاکستان سے تعلقات اور وزیراعظم کے دورے پر پروپرگینڈے کو مسترد کر دیا کیونکہ یوتیوں کے نصیب میں ویسے تو زلالتی لکھی ہے کیونکہ جتنی بھی قومی یوت ہے انہوں نے پاکستان اور چائنہ کی جو دوستی ہے اس کو لے کر کہ اتنا جھوٹ بولا اتنا پروپرگینڈا بولا کہ یہاں تک کی ایکسپریس نیوز کو کی خبر ہے خالد بحمود صاحب کی میرے بڑے اچھے کالیگ ہیں انہوں نے یہ لکھی ہے انہوں نے یہ خبر جو ہے ریپورٹ کی ہے کہ جی اس پروپرگینڈے کو مسترد کیا گیا ہے چین کی طرف سے کیونکہ یوتھیا بریگیڈی نے اتنا پروپرگینڈا مچایا کہ آیا 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 چین اور پاکستان کی دوستی ٹوٹوے ترک کر کے ایسا نکبال صاحب بھی آگے 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 وہ انہوں نے بھی کہا کہ نہیں بھی ایسے کچھ نہیں ہے یہ غلط بات ہوئی ہے ان لوگوں کو یہ سمجھ نہیں آتی ہے کہ انہوں نے انٹی سٹیٹ بات نہیں کرنی ہے آپ اپنے مخالفین کے خلاف بات کرنا بھئی اگر آپ کو پروپرگینڈا کرنا ہے شبا شریف کے خلاف کرو نا پاکستان اور چائنہ کے خلاف کیوں کر رہے ہو اگر پروپرگینڈا کرنا ہے تو نواز شریف کے خلاف کرو بلاول کے خلاف کرو آج سے ولی زرداری کے خلاف کرو وہاں پر یہ پروپرگینڈا کر نہیں سکتے کیونکہ پلے کرتوٹ نہیں ہیں شبا شریف کے خلاف کیا پروپرگینڈا کریں گے بہا حیثیت چیف منسٹر بہا حیثیت پرائم منسٹر ان کی پرفارمنس پاکستان طریقے انصاف سے کروڑ درجے بہتا رہے تو پلے کچھ ہے نہیں کیا بولیں گے مریم نواز کے اگینسٹ کیا پروپرگینڈا کریں گے ٹھیک ہے نا نہیں کر سکتے اس کے علاوہ اور کچھ نہیں کر سکتے کیونکہ پلے کرتوٹ نہیں ہے کالے کرتوٹ ہیں ان لوگوں کے یہ ان کے ساتھ کیسے تو اس لیے یہ ریاست کے پر چڑھائی کر دیتے ہیں اس کے علاوہ جی اور میں آپ کو کیا کیا باتیں بتاؤں اتنے جو جھوٹ بولتے رہتے ہیں یہ پاکستان کے بارے میں اور جتنے یہ ہماری فورن افیس کے بارے میں جتنے بھی پاکستان کے دیگر موالک کے ساتھ تعلقات کے بارے میں یہ سب کچھ کر رہے ہیں لیکن اس سب کے بدلے ان کے خلاف کچھ نہیں ہو رہا حکومت کچھ کر رہی نہیں رہی ہے حکومت کو کتنا وقت لگے گا جاگنے میں سب سے زیادہ جو ضروری چیز ہے کہ پنجاب کے اندر جو یہ ایک قانون ابھی بنا ہے جس کو پر اتنی ہاہی لیلی لیلی سب نے مچا دی ہے اس قانون بننے کے بعد بھی ہر کوئی مریم نواز کے خلاف جو یہ یوتھیا بریگیڈ ہے وہ مغلزات اور بقواسیات کر رہی ہے لیکن ابھی تک ان کے اوپر ایف آئی آرے کیوں نہیں درج ہو رہی ان کے اوپر کاروائی کیوں نہیں ہو رہی ہے اس کے علاوہ پاکستان اور چائنہ کی دوستی کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے ایسے ٹائم پر جب چائنہ نے پاکستان کو اتنی سپورٹ دی ہے اور آگے بھی دینی ہے سی پیک ٹو ٹائپ ایک بن رہا ہے اس کے علاوہ جو پہلے سی پیک ہے اور جو اس کی چیزیں جو ہیں اس کو آگے پروسس کو لے کے جانا ہے تو صرف اس کو ٹارگٹ کیا گیا لیکن اس کے اوپر بھی بیفاقی حکومت جو ہے وہ ستو پی کر سو رہی ہیں سب سے امپورٹن جو ہے جو سب سے خوفناک چیز ہوئی وہ یہ ہوئی کہ گنڈا پور نے بٹن دبا دیئے اور گنڈا پور صاحب نے صرف بٹن نہیں دبائے جو تڑیاں لگائی ہیں جو انہوں نے اتنی ایک لولیسنس کو ثابت کیا ہے کہ وہ ڈی آئی خان کے ایک گریٹ سٹیشن میں چلے جاتے ہیں اور وہاں جا کے بٹن دبارے فیڈر آن کر رہے ہیں کہہ رہے ہیں کہ بارہ گھنٹے سے زیادہ خیبر پختون خواہ کے اندر لوڈ شیڈنگ نہیں ہو سکتی اور اگر بارہ گھنٹے سے زیادہ لوڈ شیڈنگ ہوئی گی تو یہ آکے خود بٹن دبائیں گے انہوں نے سب اپنے ایم پی اے زمین اے سب کو بول دیا ہے کہ جی اگر واپٹہ نے ان کے خلاف کسی قسم کی کوئی ایف آئی آر درج کرائے تو وہ ایف آئی آر بھی درج نہیں ہونے دیں گے یعنی جنگل کا کانون ہے گنڈا گردی گنڈا پور کی گنڈا گردی اروج پر ریاست کے اوپر انہوں نے دھاوہ بول دیا ہے انہوں نے وفاق کے اوپر دھاوہ بول دیا ہے لیکن یہ سب ستو پی کر چپ ہو کے بیٹھے ہوئے ہیں کیونکہ یہ اپنے ظرف میں اپنے ظرف میں بیٹھے ہوئے ہے کہ ہم اس لیول تک نہیں جاتے ہم اس کے موں نہیں لگتے بتمیز ہے ہے گنڈا پور کے گند کے موں نہیں لگتے اس کو چھوڑ دیتے ہیں اس کے حال کے اوپر کر لیں گے دیکھ لیں گے چھوٹ دے رہے ہیں چھوٹ دے رہے ہیں رسی کو دراز کر اور گنڈا پور کا کیا فارملہ ہے سٹوپڈ گیمز سٹوپڈ منٹالیٹی مطلب ایک ان کے ہے ٹکٹ ہولڈر ہی ہے ایم پی ہے فضل الائپ انہوں نے بقاعدہ طور پر جہاں پر بجلیاں چوری ہوتی ہیں کنڈے ڈالے جاتے ہیں کے پی کے میں جو اتنی لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے سب سے پہلے تو سب سے پہلے تو آپ اس بات پہ حران ہوئے کہ پاکستان کا وہ صوبہ جہاں پہ سب سے زیادہ پولٹیکل سٹیبلیٹی ہے کیونکہ یہ پی ٹی آئے کا تیسرا دور ہے تیسری دفعہ انہیں موقع دیا ہے خیبر پختونخواہ کی عمام اور اس طرح کے جاہل اس طرح کے گنڈا گردی کی منٹالیٹی والے اس طرح کے جو بدماش قسم کے لوگوں کو انہوں نے منٹیٹ دیا ہے جو خود بھی بدماشی کرتے ہیں لوگوں کو بھی کہتے ہیں بدماشی کرو کہ وہاں پر لوڈ شیڈنگ اتنی ہو رہی ہے اگر گنڈا پور صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ جی بارہ گھنٹے سے زیادہ لوڈ شیڈنگ نہیں ہوگی ایک دن میں ہوتی چوبیس گھنٹے اس میں سے بارہ گھنٹے سے زیادہ لوڈ شیڈنگ اگر ہوئی تو ہم بٹن آن کر دیں گے تو ہم یہ کر دیں گے تو ہم فلانہ کر دیں گے ہے اس کا مطلب ہے کہ وہاں پر تیرہ گھنٹے چودہ گھنٹے پندرہ گھنٹے سولہ گھنٹے ہو رہی ہے اکیس گھنٹے ہو رہی ہے فار اگزامپل تو بھائی آپ نے تین ٹین اورز میں کیا کیا پتا کیا کہ بھائی یہ اتنی لوڈ شیڈنگ وہاں پر کیوں ہو رہی ہے تو جی پتا چلا کہ وہاں پر کنڈے ڈالتے ہیں لوگ لوگ بجلی کے بل نہیں دیتے بجلی چوری کرتے ہیں ہیں لینڈ لوسز ہوتے ہیں وہاں پہ اور کنڈے ڈالنے والوں کو پروٹیکٹ کون کر رہا ہے فضل الہی جیسے ان کے منتخب نمائند ہیں وہ جاتے ہیں کرسیاں لگا کے منجیڈ آ کے بیٹھ جانے ہیں اور کہتے ہیں کہ جی کوئی بل نہیں دینا چلو جی فیڈر نیچے کرو بٹن دباؤ آن کرو یہ پورے ملک کے ساتھ گنڈا گرتی ہے جو لوگ حق حلال کی کمائی سے مہنگی بجلی کا مہنگا بل دے رہے ہیں یہ ان کے ساتھ گنڈا گرتی ہے کیونکہ اس طرح سے اگر بٹن آن کر رہے ہیں اس طرح سے جا کر کے اگر آپ نے انگلی کرنی ہے سو دو پوائنٹ ایس کہ اس سے پاکستان کو نقصان ہوگا لیکن اس میں بھی وفاق چپ ہے اس میں بھی ریاست چپ ہے میں سمجھتی ہوں کہ وفاق کو ریاست کو ڈنڈا اٹھانا چاہیے اور ان لاتوں کے بھوتوں کو باتوں سے منانے کے بجائے ڈنڈے سے منائیں کیونکہ ایک اٹیک نہیں دو اٹیک نہیں تین اٹیک نہیں ہر جگہ پر اٹیک کر رہے ہیں اور جو سب سے بڑا اٹیک ہے کور کی ہے وہ یہ ہے کہ جی کہہ رہے ہیں کہ جی اکیس جون کے بعد یعنی کہ کل کے بعد عمران خان صاحب نے رہا ہو جانا ہے اور وہ اس لئے رہا ہو جانا ہے کیونکہ جتنی بھی قومی یوت ہے جتنی بھی قومی یوت ہے وہ سب جو ہے باہر نکلیں اور جی باہر نکل کے جی مظاہرے کریں اور سب سے بڑی موفمنٹ جو ہے وہ چلائی جائے گی اتنی بڑی مومنٹ چلائی جائے گی کہ جہاں موقع ملے گا وہاں پہ پر امن مظاہرے ہوں گے اور جہاں پر بھی پر امن مظاہرے ہوں گے وہاں پر انتشار والی تقریریں ہوں گی اور جب انتشار والی تقریریں ہوں گی تو وہ تقریریں سن کر کے اور لوگوں کو دیکھ کر کے عمران خنصف جیل سے باہر آ جائیں گے اچھا یہ بھی اپنے آپ میں ایک جس انفرمیشن ہے جائے سی بات ہے عید کے تین دن میں نے بریک لیا اس بیچ میں عید کی جو چاندرات تھی اس پہ ایک ہے ان کی کوئی ورکر ہیں سماویا وہ جی چلیں گے اڈیالہ کے بار کہ ہم نے چاندرات اڈیالہ کے بار منانی یہ گنتی کا چونگے میں سے دس بندہ نہیں تھا کوئی خبر ہی نہیں تھی لیکن مجھا بھی آپ کو اس لئے بتانے پڑی دس بندے کو لے کر کے اڈیالہ جیل کے بار چلی گئی کہ ہم خان کے حق میں نہ رہے لے کے رہیں گے آزادی حق ہے ہمارا آزادی دس بندہ نہیں تھا نہ بندہ نہ بندہ دی ذات اب یہ پورا امن مظاہرے کا کہہ کہ امریکی سب سے بڑی فرم کو پیسے دیتے ہیں اپنی پی آر کرنے کے لیے وہ ان کی نیریشن بلڈنگ کرتے ہیں وہ وہاں سے سوشل میڈیا کے پر جھوٹ پھلاتے ہیں وہاں سے یہ جھوٹ پھلاتے ہیں کہ دیکھیں جی اب بھی اب عمران خان باہر آ جائے گا 21 جن کے بعد جو ہے عمران خان نے باہر آ جانا ہے رہائی ہو جائے گی عمران خان کی کیسے ہوگی دس بندوں کے اتجاج کرنے سے لڑائی ہوتی ہے رہائی ہوتی ہے دس بندوں کے بارہ بندوں کے سو بندے کے اتجاج سے کبھی ہو سکتا ہے کہ یہ رہائی ہو یہ ہوتا ہے عوام کو مامو بنانا عوام کو ٹرک کی بطی کے پیچھے لگانا اسے پڑی لکھی زمان میں کہتے ہیں ایک فالس فلیگ آپریشن ایک فالس قسم کا جھوٹا بیانیا بنانا لوگوں کے دماغوں کو ہائی جیک کرنا کہ یہ ہونے والا ہے یہ ہونے والا ہے یہ ہونے ایک ایسی کہانی گھڑ ہو اور اس کو بار 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 اتنا بار بار رپیٹ کرو کہ وہ سچ لگنا شروع ہو جائے حالانکہ اس میں حقیقت نہیں ہوتی ان سے تو بندے کٹھے نہیں ہوتے یہ اپنے کے پی کے میں جلسے کرتے ہیں وہ کون سا عرباد سے جلسہ جو سوات میں شفٹ ہوا وہاں پر نہیں آئے بندے اسی لیے تو جب وہاں پر بندے نہیں آئے اسی لیے تو علی امین گنڈاپور یہ اپنے ٹک ٹاک اور یہ فضول قسم کے سٹوپڈ قسم کے سٹینٹ کرتے ہیں یہ والا بٹن دبا دیا تو فلانے والا بٹن آن تو فلانے والا بٹن آف ریاست جاغو نون لیگ والو جاغو آپ لوگ کو جاغنا پڑے گا اور ان کو کنٹرول کرنا پڑے گا کیونکہ یہ ملک کسی کے باپ کا نہیں ہے ایک منٹ کے لیے اگر آپ سوچیں کہ اگر یہ ساری حرکتیں نون لیگ والوں نے یا پیپلز پارٹی والوں نے کی ہوتی کہ پاکستان اور چائنا کے بارے میں گندی گندی افوائیں بجلی چوری کرنے والوں کو گنڈا گردی کے ذریعے گریٹ سٹیشنوں میں گھس کر چھاپے مار کر گنڈا گردی دکھا کر بدماشی سے بٹن آن کر رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے عمران خان صاحب یہی کہتے نا کہ تمہارے باپ کا ملک ہے کس کی کمائی سے بنائے یہ ملک تو بھائی میں ان سے کہوں گی کسی کے باپ کا ملک نہیں ہے یہ ہم پاکستانیوں کا ملک ہے آپ نہ یہ law and order کی situation کو maintain کریں اپنے ہاتھ میں لیں اور جمہوریت ہو یا کچھ بھی ہو اس کے بارے میں مت سوچیں کیونکہ یہ لوگ ایسے صدرنے والے اور ماننے والے نہیں ہیں خیر ابھی کے لئے اتنا ہی like کریں subscribe کریں آپ سے ہم اگلی وڈیو میں ملتے ہیں بہت سی عام خبریں ہیں and since I'm back so بہت سا backlog بھی یہ کٹھا ہو دھیر ساری باتیں کریں گے میں نے آپ کو اپنی مصروفیت تو بتا دی ہے کہ عید کیسے گزری تو آپ کو یوتھیوں کی بھی عید کے بارے میں بتاؤں گی کیونکہ ضروری نہیں تھا لیکن اس لئے مجھے بتانا پڑے گا آپ کو کیونکہ جو اس کے بعد اب جو یہ ایفیکٹس ہو رہے ہیں جو آپ کو آج کل پرسو جو نظر آئیں گے 21 جون کے بعد جو نظر آئیں گے ہے نا وہ اس لئے ہیں کیونکہ بچارے صدمے میں ہیں کیونکہ ان جوتھیوں کی عید بڑی بری گزری ہے کیا ہوا تھا اس کے لئے ہم اگلی ویڈیو دیکھتے ہیں ابھی کے لئے اتنا ہی اور اگلی ویڈیو کا بیٹھ کریں